پوائنٹ نمبر فور چودہ اور پندرہ محرم الحرام چودہ سو تیتیس ہجری کی درمیانی رات دس دسمبر دوہزار گیارہ کو میں نے جب یہ لیکچر دیا تھا حسینیت اور یزیدیت کا تحقیقی جائزہ دو گھنٹے اور بیس منٹ کی گفتگو اس کے بعد پوری دنیا سے مجھے فون کالز ای میل ریسیب ہوئیں اور لوگوں نے ڈسکیشن کی اور اپریشیٹ کیا الحمدللہ نینٹی نین پوائنٹ نین پٹسن لوگوں نے جو نیوٹرل تھے باقی جن کے مفادات پر ضرد پڑی تو وہ آپ کو پتا ہے کہ وہ سینک پہ آنے والا چکر ایک آج کے علاوہ سب لوگوں نے اس کو پسند کیا الحمدللہ کتاب و سنت کے منج پر چلنے والے لوگوں نے اس میں کچھ لوگوں نے مجھے یہ بھی کہا کہ شاید آپ نے یہ جو لیکچر دیا ہے یہ مولانا مودودی رحمت اللہ علیہ کی کتاب خلافت اور ملوکیت پڑھ کر دیا ہے تو میں آج آپ کے سامنے یہ بات بلکل ڈسکلوز کر دوں کہ اللہ کی قسم اس لیکچر دینے سے پہلے میں نے یہ کتاب کا ایک صفحہ بھی نہیں پڑھا ہوا تھا نہ مجھے اس کتاب کا اے سچ کوئی تعریف تھا یہ الحمدللہ میں نے کتاب و سنت سے تحقیق کر کے نظریہ کو سامنے رکھا تھا یہ تو مجھے بھار میں پتا چلا کہ مولانا مودودی نے ایک کتاب لکھی ہے خلافت اور ملوکیت تو وہ کتاب میں نے پھر اپنے لیکچر کے بھی تقریباً 6 مہینے کے بعد جون 2012 میں پڑھی ہے لیکچر تھا 10 دسمبر 2011 اور یہ کتاب میں نے پڑھی جون 2012 میں اور میں علاوہ بجی بصیرت یہ بات کہتا ہوں کہ اسلام میں جن لوگوں نے تاریخ کے حوالے سے بہت بڑا کام کیا لیں ان میں سے اگر top of the list کوئی personality ہے تو وہ مولانا مودودی ہیں اور ان کی یہ کتاب خلافت اور ملوکی ہے جن لوگوں نے اس کتاب کا جواب دینے کی کوشش کی آپ اگر اس جواب کو پڑھ لیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم یوسف صاحب جو دور حاضر میں اعلیدیس کے بڑے عالم ہیں ان کی فکر کا مطلب یہ نہیں کہ وہ سارے اعلیدیس کی فکر ہے میں یہ نہیں کہتا کہ سارے اعلیدیس ایسے ہوں گے بارل وہ ایک dominant personality ہے جس بہودہ طریقے سے انہوں نے اس کتاب کا جواب دیا ہے وہ انشاءاللہ اگر ان کا جواب کوئی پڑھ لینا تو وہ خود ہی اس چیز کا متقد ہوگا کہ کتاب بڑی اچھی لکھی ہے کسی نے جس کا جواب اس طرح کا ادھورہ ہے جواب تو آئے نہیں تھا اس کتاب کا اس کتاب میں مولانا مودودی رحمت اللہ علیہ نے اس truth کو reveal کیا ہے expose کیا ہے کہ کیا وہ وجوہات تھیں جن کی وجہ سے جو آج کا نجمان یہ سوچتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی محنت سے خلافت کا نظام قائم کیا تھا اور تیس سال کے اندر اندر حکومت میں ایسی تبدیلیاں آئیں کہ وہ ساری بنی بنائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت جو ہے وہ ایک غلط راستے پر چل پڑی وہ کیا وجوہات تھیں اب اس پر کوئی علم اٹھاتا نہیں تھا مہدسین نے عزیز و موچیزیں درج کر دی تھی تاریخ میں درج کر دی تھی لیکن ان کو ایک جرہ کمپائل کر کے امت کو حق بعد بتانا یہ اہل حق کی ہی نشانی ہے تو انہوں نے الحمدللہ یہ بہت بڑا کام کیا اور آج جتنے لوگ مولانا مدودی کے ساتھ اٹیچ ہیں ان میں سے اکثریت وہی لوگ ہیں جن کو مولانا مدودی کے خلاف کیا گیا تھا اس کتاب کی وجہ سے جس نے وہ کتاب امام داری کے ذات پڑی اس کو سمجھ آ گئی کہ یہ بات بالکل ٹھیک لگی ہے انہوں نے تو وہ کتاب جو ہے اس حوالے سے ایک اہمیت کی حامل ہے اگر اس کتاب کو پڑھا جائے خلافت اور ملوکیت اور اس میں جو کمزوری تھی وہ الحمدللہ میں نے دور کر دیئے اللہ کے فضل سے اس پر اعتراض تھا کہ اس میں تاریخی حوالے ہیں ہم نے وہ تمام حوالے اپنے ریسرچ پیپر نمبر پائیس دی واقعہ کربلا کی اسلامی تاریخ چالیس آدیس کی روشنی میں جو مولانا مدودی نے تاریخ اہل سنت کے حوالے دیئے تھے حالانکہ جب اپنی یزیدیت پر اترنا ہوتا ہے تو یزید کے بارے میں بے سنت واقعات اسی تاریخ سے نکل کرتے ہیں اور اگر اسی تاریخ سے کوئی بندہ بنو میہ کے پول کھول دے تو کہہ دے تاریخی حوالا تو میں نے یہ اعتراض اب کیامت تک کیلئے الحمدللہ ختم کر دیئے اللہ کے شکر ہے بڑے بڑے علماء جو فضیل یزید پر لیکچر ریکارڈ کروا رہے تھے سعودی عرب کے پیسوں پر پلنے والے وہ بھی الحمدللہ اس کا جواب دینے سے قافر آ چکے ہیں انہوں نے ہاتھ اٹھا دیئے کیونکہ اس کا جواب دینے کا مطلب ہے کہ بخاری اور مسلم کو آگ لگانی پڑے گی کیونکہ حدیثیں تو بخاری مسلم سے بیان ہوئی ہیں یہ نہیں ہے کہ رفول یہ دہنگی حدیثیں بخاری مسلم سے مان لی جائیں اور یہ حدیثیں نہ مان لی جائیں یہ تو دو نمبر پالیسی ہے نا تو مولا مدودی پر یہ اعتراض ہوتا کہ یہ تاریخ کے والے ہیں تو میں نے الحمدللہ وہ فائی بی رسرچ پیپر میں تمام حوالے حدیث کی کتابوں سے دیتی ہیں آپ اگر کسی نے اس کو ماننا ہے تو ٹھیک جس نے نہیں ماننا تو پھر اپنے آپ کو ڈیکلیئر کریں کہ میں منکرین حدیث ہوں یہ نہیں ہے کہ چاند حدیثیں لیں